ہیلو فرینڈز میں انجنا مطلعہ جات کے لیے ایک ڈبل کلر میں بہت پیاری سی فروک لے کر آئی ہوں یہ فروک میں نے چار پات سال کے بچے کے لیے بنایا ہے اس میں میں نے یلو اور بلیک کلر کا یوز کیا ہے آپ چاہیں تو اس میں بلیک وائٹ، ریڈ یلو یا یلو بلو بلو وائٹ کوئی بھی کلر یوز کر سکتے ہیں یہ بہت سندر ہے بہت ایزی وی میں ہے اور دیکھنے میں بلکل ریڈی میٹ لگتی ہے میں آپ کو اس کو تھوڑا پاس سے دکھا جاتا یہ دیکھئے اس میں میں نے اس طرح کر کے کلیاں بنائی ہیں جیسے یہ ایک کلی، دو کلی، تین کلی، چار کلی اس طرح کر کے میں نے اس میں کلیاں بنائی ہیں اور یہاں تک میں نے پہلے skirt portion بنایا ہے یہ نیچے کا skirt type بنایا ہے اور اوپر میں نے top کی طرح بنایا ہے آپ چاہیں تو اس کو skirt top بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ یہاں تک skirt بنایئے اور اوپر کا یہ top میں نے بنا کر اس کو یہاں سے جوائن کیا ہوا ہے اگر آپ کو سکرٹوپ بنانا ہے تو آپ سکرٹوپ رکھ سکتے ہیں ادروائز آپ اس کو یہاں پر ایڈ کر کے فروک بنا سکتے ہیں اب میں بتاتی ہوں اس کا بہت آسان طریقہ ہے اور دیکھنے سے بہت سندر لگتی ہے یہ جو فروک ہے یہ ہمیشہ آڑی بنتی ہے ایسے اب میں اس کو بتاتی ہوں یہ کیسے آپ یہ دیکھیں میں نے اس کو بتانے کے لیے اس میں میں نے 64 فندے ڈالے ہیں اور آپ کو بتانے کے لیے میں نے چھوٹا نمونہ تیار کیا ہے تو اس کے لیے میں نے یہاں پر 32 فندے ڈالے ہیں 32 فندوں کو میں نے 1, 2, 3, 4 4 پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا ہے اوپر بیلٹ بنانے کے لیے میں نے 5 فندے 32 میں سے 5 گئے تو 27 بچے 27 کو میں نے 9, 9, 9 یعنی کہ 9, 9, 9 دنیا 18, 9, 27 3 بھاگوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے اور یہ یہ جو فروک ہے یہ اس کے جسٹ ڈبل ہے تو اس میں 32 فندے ہیں تو اس میں میں نے 64 فندے ڈالے ہیں 64 کے لیے میں نے 10 فندے بیلٹ میں رکھے ہیں پھر میرے بچے 54 اس کے لیے میں نے 18, 18, 18 اس کے 3 پورشن میں اسے ڈیوائیڈ کیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کیسے ہوگا میں نے ایک کلی بنائی ہے لیکن میں آپ کو اسٹرائٹنگ پورشن ہی بتاتی ہوں جہاں سے آپ کو شروع کرنا ہے پہلے آپ اس میں جیسے بیس کلر بلو ہے بلو کلر کے فندے ڈالنے کے بعد آپ چار سلائی سیدھے سیدھے بن لیجے اس کو پورے کو آپ کو کیون سیدھا بننا ہے کہیں بھی اُلٹی سلائی نہیں ہوگی اب میں سب سے پہلے آپ کو یہ یہ جو اس میں بیچ میں آپ کو ڈیزائننگ نظر آ رہی ہے یہ والی ڈیزائننگ بتاتی ہوں اس کے لیے بس تھوڑا سا آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے یہ بھی ہمیں یہ دیکھئے یہ ہمارا ایسے ہوگا یہ ایک فندہ ہم نے بلو لیا یہ والی اُلٹی سلائی ہوگی یہ بلو لیا ایک چیز دھیان رکھئے کہ ہمیشہ ہمیں ایسے یہ فندہ ہم نے وائٹ لیا پھر سے ہم نے اس کو اوپر کیا بس ایک چیز دھیان رکھنا ہے جو فندہ بن رہے ہیں وہ ہمیں نیچے کی سائیڈ لینا ہے یہ ہم نے بلو بنا پھر دیکھئے بلو کو اوپر کر دیا اور وائٹ کو نیچے کر لیا پھر سے اب وائٹ کو اوپر کر لیا اور بلو کو نیچے کر لیا پھر سے اب بلو اوپر کر دیا اور وائٹ نیچے کر لیا اب وائٹ اوپر کر دیا اور بلو نیچے کر دیا مطلب ہمیں جو فندہ بننا ہے وہ ہی کلر وہ دھاگا ہم نیچے لیں گے اب ہم نے بلو بن چکے تو اس کو اوپر چھوڑ دیا اور وائٹ دھاگے کو نیچے ایسے پھر سے وائٹ کو اوپر کر دیا اور بلو کو نیچے لے دیا اب بلو کو اوپر کر دیا white کو نیچے پھر سے white کو اوپر blue کو نیچے پھر سے اس میں ہمیں rotation change نہیں کرنا ہے white نیچے اب blue نیچے میں آپ کو ایک بار اچھے سے بتا رہی ہوں دیکھیں دو دھاگیں ہیں blue سے دھاگا بنا blue کو ہم نے ایسے اوپر کر کے اس ہاتھ سے دبایا اب یہ ہمارا white نیچے آیا اب ہمیں اس سے white بننا ہے روٹیشن اگر آپ نے چینج کیا تو آپ کی بنائی بگڑ سکتی ہے ہمیں پوری سلائی یہ ایسے ہی بنانی ہے یہ دیکھئے یہ ہماری سلائی بلکل اوپر تک کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ سلائی ہم نے اُلٹی کی ہے اب ہم نے اس کو چینج کیا اور یہ سلائی ہم سیدھی کریں گے اس میں ہمیں دھیان دینا ہے جب پہلا فندہ white ہے تو ہم white ہی بنیں گے پہلے آپ ایک چیز دھیان دیجئے یہ white بنانا پہلے ہم نے ہمیشہ نیچے والے دھاگے سے بن رہے تھے ٹھیک ہے اور اس بار ہمیں جو بنانا ہے اس دھاگے کو ہم ہمیشہ اوپر لیں گے یہ اوپر ایسے اب ہمیں جو بنانا ہے دھیان دیجئے ہمارا white نیچے ہے اب ہم blue کو نیچے دبائیں گے blue کو نیچے یہ blue کو نیچے دبائیں گے اور white کو اوپر دیکھئے پھر وہی یہ white کو ہم نے ایسے white کو ایسے لیا اور یہ بن دیا white پہ white white کو پھر سے پیچھے چھوڑ دیا اور یہ blue اس کو اسی ہاتھ سے دبانا ہے اور blue بنا پھر سے ہم نے یہ دھاگہ ایسے دبایا یہ سلائی ہم سیدھی کر رہے ہیں اور یہ white بنا پھر سے جو بن رہے ہیں اس کو دباتے جائیے یہ یہ دیکھئے یہ ہماری بنای بنتی جا رہی ہے پھر سے blue کو دبایا white کو بنا پھر سے white کو دبایا blue کو بنا اب blue کو دبایا white کو بنا اب white کو دبایا blue کو بنا جو ہم بن رہے ہیں اس کو ہمیں دبا لینا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہاں پر یہ فرنس میں یہ سلائی آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں اس میں تھوڑا سا دیکھئے یہ سلائی دوبارہ دیکھئے یہ یہ والا دھاگہ ہم نے پہلے ہم اس کو پہلی سلائی میں ہم نے اس کو پیچھے چھوڑا تھا اس سلائی میں ہم اس کو آگے رکھیں گے اور یہ blue دھاگہ بنیں گے جو بنا ہے اس بار ہم اس کو ادھر رکھتے جائیں گے اب ہم نے white بنا اب ہم نے white کو اپنی سائیڈ رکھا blue بنا اب ہم نے blue کو اپنی سائیڈ رکھا white بنا اب ہم نے white کو اپنی سائیڈ رکھا blue بنا اب ہم نے blue کو اپنی سائیڈ رکھا white بنا اب ہم نے white کو اپنی سائیڈ رکھا blue بنا یہ دیکھئے یہ ہماری بنائی بنتی جا رہی ہے جو فندہ ہم بن رہے ہیں اس کا دھاگہ ہم اس بار اپنی سائیڈ رکھنا ہے پہلی سلائی میں ہمیں اس کو دوسری سائی اور دوسری سالائی میں اپنی سائی white کو اپنی سائیڈ blue کو ادھر blue بھنا تو blue کو ادھر white کو یہ دھیان رکھی یہ سلائی پوری دونوں بہت زیادہ lose کرنی ہے اس میں آپ کو کہیں بھی دھاگا tight نہیں کرنا ہے یہ دیکھئے میں نے white بھنایا white کو میں نے اس ہاتھ سے دبایا اور blue بھنا اب میں نے blue بھنایا blue کو دبایا اور white بھنا white کو دبایا اور blue بھنا یہ ہمیں پوری سلائی ایسے ہی کرنی ہے یہ دیکھئے یہ ہماری یہ والی بنائی پوری ہو گئی ہے یہ والی میں نے یہ ڈالی ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے یہ یہ چار سلائی پلین کی ہے میرے نیچے بلو ہے تو اس کے اوپر بھی میں چار سلائی بلو سیدھی کر لیتی ہوں پورے میں ہمیں چار بلو سلائی کرنی ہے یہ دیکھئے یہ میں نے چار سلائی بلو کر لی ہے جیسے میں نے یہاں پر یلو کیا تھا اب ہمیں یہاں پر یہ بیلٹ اب ہمیں کیون یہاں پر اگر آپ یہ پیٹرنے تو آپ کو دس فندے چھوڑنے ہیں آپ دیکھیں میں نے اوپر آپ کو بتائیے کہ بیلٹ میں نے پانچ فندوں کی بنائی ہے اور اس میں میں نے دس فندوں کی تو یہاں پر میں پانچ فندے چھوڑ دیتی ہوں دو چار پانچ یعنی کہ اب میرے پاس بچتے ہیں ستائیس فندے ستائیس فندوں کی میں چار سیدھی سلائی وائٹ کلر کی کرتی ہوں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں چار وائٹ سلائی کیول ستائیس فندوں میں بوننی ہے دیکھئے میں نے ستائیس فندے وائٹ بوننی ہے اور پانچ فندے ادھر چھوڑ دیے ہیں ان فندوں کو ہمیں اسی سلائی میں چھوڑ دینا ہے اور اب ہمیں ایسے ان پانچ فندوں کو ہمیں ٹچ نہیں کرنا ہے اب ہم یہی سے ایسے دھاگا پیچھے کر کے اسے پھر سیدھا اس طرح ہم ان ستائیس فندوں کی ہی کیول چار سلائی سیدھی بونیں گے یہ دیکھئے میں نے چار سلائی وائٹ کر لی ہے اس میں میں نے بلو والے پورشن کو نہیں بنائے اب ہمیں اس میں سے میں نے بتایا تھا نا نو 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 کے تین پورشن اب ہمیں اس میں سے نو فندے اور چھوڑ دینا ہے دو چار چھے آٹھ نو یعنی کہ اب مجھے اٹھارہ فندے بلو بننے ہیں یہ میں بلو بنوں گے اٹھارہ فندے سیدھے اور اس کی بھی اسی طرح چار سلائی بنوں گی کیول اٹھارہ فندے باقی کے فندوں کو ہم ٹچ نہیں کریں گے یہ دیکھئے ہماری کلی بنتی جا رہی ہے جیسے ہائٹ تھا یہ ہائٹ ہو گیا اب ہمارا بلو پہلے میں نے پانچ فندے چھوڑی تھی پھر میں نے نو اور چھوڑی تھی اب ہم نو فندے اور چھوڑ دیں گے it means ہم کیول نائن فندے بنیں گے لیکن اس بار ہم چار سلائی نہ کر کے آٹھ سلائی کریں گے جیسے میں نے یہ جو ہماری لاسٹ کی کلی ہوتی ہے اس میں ڈبل سلائی ہوتی ہیں اب ہم نو فندوں سے ہائٹ کلر کے نو فندوں سے آٹھ سلائی بنیں گے یہ دیکھئے میری تینوں کلی تیار ہو گئی ہیں آدھے میں آ گئی ہیں جب ہم یہاں پر آ گئے ہیں یہ آٹھ سلائی تو اس بار ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے پہلے ہم نے اس کو کم کیا تھا جیسے یہاں اب ہم اس کو جوڑتے جائیں گے اس بار ہم نے نو فندے بنیتے اس بار ہم یہ والے بلو اس میں ایڈ کریں گے یعنی کہ نو یہ اور نو یہ اٹھارا فندے بنیں گے اور اٹھارا فندے بلو دھاگے سے بنیں گے سیدھے یہ دیکھئے یہ میں نے اب بلو میں ایڈ کیا ہے پہلے ہم نے کم کیے تھے اب ہم جادہ کیے ہیں اب اسے ہم وہائٹ کلر میں ہم ان کےanya ہم اسے اب وہائٹ میں ملائیں گے یعنی کہ اب ہم نو اور نو اٹھارہ یہ نو بھی سطہ اسے پورے white کر دیں گے چار سلائی یہ دیکھئے یہ میں نے white میں add کر لیا ہے اس بار ہم blue دھاگے سے یہاں تک پورا بنیں گے جیسے میں نے یہاں پر بنائیں چار سلائی ہم blue بنیں گے اس کے بعد ہم پھر سے یہی والی بنائی ڈالیں گے اس طرح ہماری ایک کلی پوری ہو جائے گی اس طرح کرتے ہوئے آپ یہ دیکھئے میں نے اس میں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو یعنی کہ نو اور نو پیچھے اس میں میں نے اٹھارہ کلیاں بنائی ہیں اس میں گھیر بہت اچھا رہا ہے آپ چاہئے تو اس سے زیادہ بھی بنا سکتی ہیں اور یہ اس کو اسکرٹ ٹائپ بن جائے گا اس کے اوپر میں نے یہ کروشے کی لائننگ کی ہے اور نیچے بھی میں نے اس میں کروشے کی لائننگ بنائی ہے اس کو پورا اس کا میزرمنٹ اس میں یہ سب کچھ بازو وغیرہ اور اس کا پورا میزرمنٹ میں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی اس کے لئے آپ میرا نیکسٹ ویڈیو دیکھئے یہ میں نے آج آپ کو پورا اسکرٹ کا بتایا ہے اور اپنی نیکسٹ ویڈیو میں میں اس کا میزرمنٹ بتاؤں گی اس کے لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ میں نے 32 فندے کیے ہیں اور یہ میرا 64 فندوں کا ہے اگر آپ کو اس کے اس کے اکورڈنگ آپ اسے ڈبل کرتے جائیے باقی سب میں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی اس کے لئے آپ میرا نیکسٹ ویڈیو جرور دیکھئے اور میرے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا دھنیاواد